لندن دھمکی واقعے کو ریپورٹ کرانے کا پروسیس چل رہا ہے خواجہ عاصف وزیر دفعہ خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ لندن میں دھمکی دینے والے واقعے کو ریپورٹ کرانے کا پروسیس چل رہا ہے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں خواجہ عاصف نے کہا کہ وہاں کیمرہ بھی لگا ہوا تھا میں دھمکی دینے والوں کو نہیں پہچانتا ہوں آج چند روز قبل کی ایک ویڈیو منظریام پر آئی تھی جس میں لندن میں خواجہ آصف کو گالیاں اور دھمکیاں دی گئیں برطان ویڈال حکومت میں ایک نامعلوم شخص نے وزیر دفعہ کا تاخب کیا اور انہیں جاکو سے حملے کی دھمکی بھی دی خواجہ آصف کے قریبی ذرائع میں لندن میں پیش آنے والے واقعے کی تصدیق کی اور ویڈیو کو حقیقی قرار دیا اس کے بعد حکومت پاکستان نے وزیر دفعہ کے ساتھ لندن میں پیش آئے واقعے کا نوٹس لیا اور پاکستانی ہائی کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ واقعے پر بریٹش ٹرانسپورٹ پولس سے رابطہ کر کے تحقیقات کرائے اس معاملے پر سابق وزیراعظم آرنون لیگ کے قائد نواز شریف نے بھی رد عمل دیا اور کہا کہ میں خواجہ آصف کو کالج کے زمانے سے جانتا ہوں یہ مردیں مجاہد ہیں جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھتے نہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے خواجہ صاحب کے ساتھ یہ حرکت کی ان کے نصیب میں یہی ہے لوگوں کے پیچھے بھاگنا یہی ان کی ٹریننگ اور گرومنگ کی گئی ہے